الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لئے دعا گوھوں اللہ عز وجل آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خصوصی فضل اور رحمت فرمائے آپ کی وشز کو پوری فرمائے دوستو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ عمل ضرور کریں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی نیاگر مال و دولت لڑائی جگڑے ختم رشتہ پکا ہو جائے گا جلد شادی ہوگی اس کے علاوہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اللہ عز وجل کا کروڑ ہا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک جیسی نعمت سے ہمیں نوازہ ہے اس رمضان المبارک کے کیا کہنے اس کی ہر ہر گڑی ہر ہر لمحہ عبادت ہی عبادت ہے اس میں سونا بھی عبادت ہے اور سہری افطاری کرنا بھی عبادت ہے اور اس کی اندر اتنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے کہ ہر ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے دوستو رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور روزہ داروں کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مچھلیاں سمندروں کے اندر اور روزہ داروں کے لیے دعایں مغفرت کرتی ہیں اللہ اکبر رمضان المبارک کے کیا کہنے کعبت اللہ یہ بلا کر انسان کو دیتا ہے لیکن رمضان المبارک آگ کر دیتا ہے اور رمضان المبارک میں ہر ہر نیکی کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے اگر رمضان المبارک میں کوئی مر جائے گا تو قبر کے سوالات اس سے نہیں ہوں گے اس کی ہر گڑی عبادت ہے اور اس کی ہر ہر رات میں اللہ تبارک وطالع کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے تو آپ نے جب بھی جس وقت رمضان المبارک میں اپنے رب سے مانگنا ہے وہ رب زلجلال انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا لیکن میں آپ کو رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ بتاؤں گا جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو نے ایک شخص کو بتایا تھا تو اس کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائے گی دوستو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کی بارگاہ میں ایک شخص نے اپنے حالات کے بارے میں شکایت کی کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں حضرت مولا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہو نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لانے والا ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ نے صورت فاتحہ پڑنی ہے اور اس کے بعد اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی تو دوستو آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کا فرمان ہے آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر صورت فاتحہ پڑھیں ایک بار اور اس کے بعد دعا کریں اپنی حاجتوں کے لیے انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے اور جس مسئلے کے لیے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو کینڈلی سبسکرائب کر لیں